بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم پیگ ون ففٹی کنٹرول سسٹم کے گورنر ویل کو سٹوک کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کمیونکیٹر کو یہاں اٹیج کرنا ہے جس سے یہ آن ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹرمائن کو جو نا ٹرپ کنڈیشن میں رکھنا ہے کیونکہ ہم اگر اس کو ٹرپ نہیں کرتے تو اس ڈائیگرام کے مطابق سٹیم یہاں سے آکے اس ویل سے اوپن ہو کے یہاں تک آئی اب جیسے ہی ہم اس کو گورنر ویل کو سٹوک کریں گے تو یہ جیسے ہی اوپن ہوگا تو سٹیم یہاں آنا شروع ہو جائے گی اور سٹیم ٹربائن موف کر جائے گی ہمیں سٹیم ٹربائن کو موف نہیں کرانا بلکہ اس کو صرف سٹوک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ امرجنسی ٹرپ کی بٹن دیا ہے اس کو ہم پریس کریں گے اس کو پریس کرنے کے ساتھ ہی اس پہ لگا ہوئے اسو بھی اس کو ڈی لیچ کر دے گا اور یہ ویلف ٹرب ویلف بند ہو جائے گا اب سٹیم ویلف یہاں تک آکے رک جائے گی اب آپ اگر اس کو سٹوک کریں گے اوپن کریں گے تو سٹیم یہاں تک نہیں آ پائے گی اب ہم سٹوک کر کے دیکھ لیتے ہیں جس وقت یہ ٹرب ایلیڈی آن ہوگی اس وقت ملی امپیر جو آئی ٹو پی کو جا رہے ہوں گے وہ زیرو ملی امپیر ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کمیونکیٹر کے اس بٹن پہ جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد آپ یہاں سے اس کو سکرول کریں یہ ویلف آ گیا اس ویلف میں انٹر ہو جائیں یہ ویلف پوزیشن ہے زیرو پرسنٹ یہاں سٹوک ویلف آؤٹپوٹ کا ایک آپشن ہے یہ فالز ہے اس کو ہمیں ٹرو کرنا پڑے گا ٹرو کریں گے تو یہ ہماری سٹوکنگ ہو پائے گی یہ ہم نے ٹرو کر دیا اب سٹوک پوزیشن اس وقت زیرو پرسنٹ ہے اب دیکھیں جیسی میں نے اس کو ٹرو کیا ہے جو زیرو ملی امپس ہے وہ فور ملی امپس پہ آگے اب ہم اس کو ٹوانٹی فائی پرسنٹ سٹوک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹوانٹی فائی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ سٹوکر سٹوکند و RM 8 ملی امپس آگے جو gosta cui کو جائیں گے ابھی ہے ہم چند ٹرو 50% سٹوکنل دیکھتے ہیں 55 fan سٹوکنل یہ دیکھئے ہنڈرڈ پرسنٹ اور ٹوانٹی میلی امپیر جب آپ نے اس کو ڈیسیبل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ زیرو پرسنٹ پر لے کر آئیے یہ جیسے یہ زیرو پرسنٹ کی طرف جا رہا ہے یہ ہم نے اس کو زیرو پرسنٹ کر دیا اگر ہم اس کو زیرو پرسنٹ نہیں کریں گے اور واپس باہر آ جائیں گے اس کو ٹرو کو فاس کر لیں گے تو اگر ٹرو پڑھا رہے ہیں تو یہ زیرو پرسنٹ پر یہ فورس ہو جائے گا جب یہ اپ ٹرپان چلیں گے تو یہ ویلز زیرو پرسنٹ سے اوپر نہیں جائے گا اس لیے ہم اس کو فالس کرنا لازمی ہے اب یہ سٹروک ویلز آٹ پوٹ ہے اس کو ہم فالس کر لیتے ہیں یہ فالس کرنے کے بعد ہم اس کے منیو سے باہر آ جائیں گے تو یہ سیونگ چینجز کر لے گا ویورز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ میں ہمیں جو بھی آپ کی کیوریز ہوں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی